بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نئی حکومت آ چکی ہے نیا وزیر اعظم آ چکا ہے اور نئے وزیر اعظم نے آتے ہی آپ کی پینشن میں اضافے کا اعلان کیا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہی دن وزیر اعظم نے اپنا جو کام ہے وہ سنبھال لیا ہے حلف اٹھا لیا ہوا ہے اور انہوں نے بقیدہ آفیس جائن کر لیا اور آج وہ صبح و صورے آفیس پہنچے ہوئے تھے اور ان کی خدمت میں میں ایو بی آئی کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں اور آپ نے برہ کرم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اس لیے کرنا ہے کہ سابق وزیر اعظم تک تو ہماری بات نہیں پہنچ سکی لیکن یہ وزیر اعظم جو ہے اس وزیر اعظم سے بالکل مختلف ہے کیونکہ یہ انقلابی قسم کا آدمی ہے اور اگر اس کے علم میں بھی بات آ جائے تو یہ ٹلتا نہیں ہے پھر اس بات کو کرنے سے اور یہ کر کے رہتا ہے اور فالو اپ لیتا ہے اس کی خوبصورتی یہ ہے اس وزیر اعظم کے عمران خان کے تو فیصلوں پر عمل درامت ہی کوئی نہیں کرتا تھا اور وفاقی قبینا کے جو فیصلے ہوتے تھے وہ کئی کئی مہینے ان کی رپورٹ ہی نہیں آتی دی اور وہ جو ان کا پرنسپل سیکٹری تھا وہ پسند نہ پسند کے چکر میں پڑا ہوا تھا پھر بھتہ خور بھی تھا پھر یہ سارے بھتہ خور کٹے ہو گئے تھے لیکن اب جو وزیر اعظم آیا ہے یقینا یہ ایک بڑا بیلنس آدمی ہے بہرحال شباز شریف انقلابی آدمی ہے نئی حکومت ہے نیا وزیر اعظم ہے نئے وزراء آگئے ہیں آ رہے ہیں نئی قبینا بننے جا رہی ہے اور نئی حکومت کے ساتھ نئے وزیر اعظم سے نئے وزراء سے نئی قبینا سے یقینا نئی توقعات جو ہے وہ ہو گئی ہیں اور تمام طرح توقعات جو ہے وہ پوری ہونی انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی تو ایو بی آئی کے حوالے سے میاں شباز شریف صاحب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایو بی آئی کا ادارہ ہے یہ سابق وزیر اعظم ظلفقار علی بھٹو نے اس کو جو ہے وہ بنایا تھا انہوں نے ایکٹ پاس کیا تھا ایو بی آئی ایکٹ انیس سو چھتر مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں چونکہ آپ اس کو فیس کرتے رہے ہیں بطور فیکٹری اونر اور آپ کو پتہ بھی ہے ان تمام ساری چیزوں کا تو اس میں جو بزرگ پینشنرز ہیں ان کی تعداد تقریباً پانچ لاکھ کے لگ بھگ تعداد ہے اور پانچ لاکھ جو تعداد ہے وہ یقیناً آپ جانتے ہیں کہ پانچ لاکھ کی جو تعداد ہے وہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں ہے آبادی کے اعتبار سے ان کو دیکھا رہے ہیں تو اب تک ان کو جو پینشن مر رہی ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو پیر مر رہی ہے اور یہ پینشن میاں صاحب ان کو ملنی شروع ہوئی ہے یکم جنوری دوہزار بیس سے پھر یکم جنوری دوہزار اکیس کو اعلان کیا گیا اضافے کا دس ہزار پیر کرنے کا اعلان کیا گیا پھر دوہزار بائیس میں اس پر عمل درامت نہیں ہوا اب اپریل جو ہے تقریباً یوں سمجھ لے کہ آدھا گزر چکا ہے لیکن ان کی پینشن جو ہے وہی آٹھ ہزار پانچ سو پیر گزرشتہ دو سال سے زائے درسہ ہو گیا یہ وہی لے رہے ہیں اور حکومت جو گزرشتہ حکومت تھی عمران خان ان کے وزراء اور خاص طور پر ان کی جو مشیر تھے مشیروں کی جو فوج تھی انہوں نے وعدہ کیا ہوا تھا کہ آپ کی پینشن پندرہ ہزار روپے تک لے کے جائیں گے لیکن وہ نہیں کر سکے اور ان کو بار بار ہم نے یاد دیہانی کروائی کہ بزرگوں کی پینشن جو ہے وہ آپ برائے کرم جو ہے اس پہ کام کریں لیکن وہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا پھر یہ ہوا کہ ایو بی اے کے جو چیئرمین ہے پہلے وہ انتہائی قرب چیئرمین تھا خیر وہ اس کی جو ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کے بعد شکیل احمد منگنی جو جو موجودہ چیئرمین ہے بڑے دیانتدار آدمی ہے پروفیشنل آدمی ہے ان کو لگایا گیا ان کو لگانے کے بعد جو ہے انہوں نے کوشش کی کہ کوئی نہ کوئی بہتری آ جائے لیکن بہتری آنے کی بجائے وہ جو مانگے تانگے کے لوگ ہیں یعنی ڈیپورٹیشن پر آئے ہوئے لوگ انہوں نے پھر اس ادارے میں مزید تباہی مچا دی اور وہ ان کو کام نہیں کرنے دیتے کام جو ہے وہ بڑے رکاوت پیدا کرتے ہیں ظاہر ہے مانگے تانگے کے لوگ ہیں اور ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ای او بی آئی کو نچوڑ کے اس کی ہڈیاں اس کا زیرہ بک کی ہر چیز جو ہے وہ کھا رہے ہیں نوچ رہے ہیں اور ای او بی آئی جو ظاہر ہے وہ پھر تباہ حال ہونا تھا سو ہو رہا ہے تو ارز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایکچوریل ویلیویشن بھی مکمل ہو چکی ہے تو موجودہ وزیراعظم میاں شباز شریف آپ سے اتنی گزارش ہے کہ آپ ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ طرح فرمال ہے اور بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے اور اس کی بھی سمری گئی ہوئی ہے کہ نیا جو ہے وہ بنا دیا جائے منظوری دے چکی ہے کابینہ وفاقی کابینہ لیکن اس پر بھی کام نہیں ہوا تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ پہلی فرصت میں ایکچوریل ویلیویشن کو مگوائیں اور ان سے سمری جو ہے یہ پوٹ کروائیں اور اس سے پہلے ایک اور کام ہے وہ فائل طور پر چونکہ آپ کابینہ بنا رہے ہیں تو یہاں پر اوورسیز کی جو وزارت ہے وہ کسی ایسے آدمی کو دیں جو انتہائی یعنی تیز فعال کا حامل ہو یعنی بہت ایکٹیو آدمی ہو تاکہ ای او بی ای کے اندر اوورسیز کے اندر اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ ترجیب بنیادوں پر حل ہوں اگر وہ حل نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ یقیناً نقصان ہو جائے گا تو ایکچوریل ویلیویشن جو ہے اس کو فوری طور پر جو ہے اس کی رپورٹ مگوائی جائے بورڈ آف ٹرسیز سے کابینہ میں اس کی سمری کو پوٹ کروا دیا جائے اور پہلی کابینہ کے اجلاس میں ہی ان کی پینشن جو ہے وہ بیس ہزار روپے کم از کم کی جائے اور یہ جو پینشنرز کی تنظیم ہے ان کا بھی یہ مطالبہ ہے اور پینشنرز کا بھی مطالبہ ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے دس پرسنٹ اضافہ سرکاری ملازمین کی پینشن میں تمام پینشنرز کی پینشن میں آپ نے کر دیا ہے اور اسی طرح ترخواہ بھی آپ نے دس فیصد بڑھا دیا ہے جس کا اطلاق یکم مارچ دوزار بائیس سے ہونے جا رہا ہے تو اسی طرح میری گزارش ہوگی آپ سے کہ یکم اپریل سے ہی آپ جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں جو ہے وہ کم از کم اضافہ بیس ہزار پر کرتے ہیں ایک مسئلہ اور بھی ہے نہیں معلوم کہ آئندہ آنے والے دنوں میں سیاسی حالات کیا بنتے ہیں تو اس لیے اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے تو آپ اس پر توجہ دے دیں تو یہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا اور میں یہاں پر یہ یاد دیانی کراتا چلوں کہ ہم نے صاحب کا وزیر اعظم سے بھی گزارش کی تھی کہ اگر آپ جاتے جاتے یہ کام کر جائیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا اگر آپ نے نہیں کیا تو یہی بزرگوں کی بددعائیں آپ کے اقتدار کے خاطنے کا سبب بنیں گی اور یقیناً ان بزرگوں کی بددعائیں ہی میاں صاحب عمران خان کے خاتمے کا سبب بنی ہیں اور یوں سمجھ لیں کہ جب اس کے اقتدار کا خاتمہ ہوا تو ان ہی بزرگوں کی دعائیں آپ کو وزیر اعظم بنانے میں جو ہے وہ مومد و معامل ثابت ہوئی ہیں تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ آپ فوری طور پر پینچن میں اضافہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور گزارشات بھی میں آپ سے کر دوں کل کی جو آپ کی پارلیمان میں پہلی تقریر تھی اس میں آپ نے فرمایا کہ بے نظیر کار بحال کر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی بے نظیر کار آپ بحال کر رہے ہیں تو اس کی بحالی میں سب سے پہلے آپ ان پانچ لاکھ پینچنرز کو جو ہے وہ آپ شامل کر لیں تاکہ یہ جو اگر پینچنر میں اضافہ ممکن نہیں ہے فوری طور پر تو کم از کم بے نظیر کار اگر ان کو دے دیا جائے تو پھر بھی ان کی مالی معاملت اچھی خاصی ہو سکتی ہے تو یہ اچھا پھر ایکچولیل ویلیوشن بھی مکمل ہو چکی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک بار بات بھی بتا دوں زمین میں ارز کر رہے تھا ہوں کہ یہ جو پینچن میں اضافہ ہوگا یہ حکومت پر بوجھ نہیں ہوگا بلکہ یہ اضافہ آر ای ڈی ان کے اپنے اصاصے پڑے ہوئے ہیں ان کے اپنے اصاصوں میں سے ان کی پینچن میں اضافہ کرنا ہے تو یہ کوئی بڑی آپ سمجھ لیں کہ پچیدہ بات نہیں ہے تو ایک تو بینظیر کارل لگر آپ باہر کر رہے ہیں تو اس میں ان پاس راکھ بزرگوں کو شامل کیا جائے پھر ان کو صحت کار جو ہے وہ دیا جائے یعنی آر ای ڈی وفاقی حکومت جو ہے وہ صحت کار دے چکی ہے جو کہ بہت اچھا قدم تھا آپ نے اس کو ریورس نہیں کرنا اس کو آگے بڑھانا ہے اور آگے بڑھانے کے لیے ای او بی آئی کے پینچنرز کو جو ہے وہ دے دیا جائے اور ای او بی آئی سہولت کار یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن اور ای او بی آئی کا ایک معایدہ ہوا تھا جو کہ ذلفی بخاری نے کیا تھا اس وقت وہ مشیر تھا اوورسیز پاکستان کا وزیراعظم پاکستان کا تو سہولت کار جو ہے وہ فوری طور پر دیا جائے جاری کیا جائے آر ای ڈی یہ معایدہ ہو چکا ہے اس کی سروی ہو چکی ہے انٹرنیٹ پہ جو ہے اس کا جو نمبر تھا وہ دے دیا گیا ہے تمام لوگ اس پہ ریجسٹر ہو چکے ہیں لیکن نہیں ملا تو سمان ان کو نہیں ملا یہ ایک ہزار روپے کی سبسندی دی گئی تھی آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ایک ہزار روپے کی سبسندی کو بڑھا کے پانچ ہزار روپے کی سبسندی کر دی جائے اور کارڈ فوری طور پر جاری کر دیا جائے اور یہ نیا کارڈ بے شک جاری نہ کریں یہ شراختی کارڈ کے ساتھ ہی منسلک کر دیں جیسے صحت کارڈ جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ تو یہ بھی آپ اسی طرح کر دیں تو یہ اور زیادہ فائدہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو اس کے بعد جناب دوسری بات بورڈ آف ٹرسٹیز کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز نیا تشکیل دیا جائے یہ دوزار پندرہ والا جو ہے اب ختم ہو چکا ہے لیکن اس کو ایکسٹنشن پر ایکسٹنشن دی جا رہی ہے جو کہ انتہائی غیر قانونی کام ہے دوسرے لفظوں میں غیر قانونی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب دو سال کے لئے بنایا گیا تھا تو پھر نیا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ فوج طور پر تشکیل دیا جائے اور اس کی تشکیل دینے کی بھی ضرورت بھی ہے اس میں بہت سارے لوگ مستعفی ہو چکے ہیں ریزائن کر چکے ہیں تو اگر آپ فوج طور پر اس میں ہوا نہیں کریں تو آر ایڈی فیصلہ ہو چکا ہے تو ایک گزارش اور بھی ہے آپ سے وہ بہت ضروری گزارش ہے کہ جب آپ یہ بناتے ہیں اپنے وفاقی کابینہ کا اجلاس تو فیصلے کرتے ہیں تو فیصلے پر عمل ڈرامت کو اگری وفاقی کابینہ کے اجلاس تک وہ فیصلے سابق جو ہے آپ کے فیصلے ان پر عمل ڈرامت کو یقینی بنیا ہے یعنی اس کو موسٹ ارجنٹ کر دیا کریں تاکہ یہ فیصلے موسٹ ارجنٹ ہوں گے آپ کے پاس ٹائم تھوڑا ہے آپ کے پاس قانونی طور پر ڈیٹھ سال ہے سیاسی اعتبار سے کوئی پتہ نہیں کیا کب آپ کو جانا پڑے انتخابات میں تو اس لیے آپ اپنے فیصلوں پر جتنا تیزی سے عمل ڈرامت کروائیں گے اتنا زیادہ عوام الناس کو بھی فائدہ ہوگا آپ کے ووٹر سپورٹر کو بھی فائدہ ہوگا اگر آپ یہ بیس ہزار پچیس ہزار کر دیتے ہیں تو یہ پانچ لاکھ سات لاکھ بیس لاکھ یہ اسی لاکھ لوگ ہیں تقریباً یعنی آٹھ ملین لوگ ہیں جو جھوڑ سکتے ہیں اور یہاں پر ایک اور میں ہم آپ کی رینومائی کر سکتے ہیں مساعدہ آپ کو دے سکتے ہیں نعیم صادق صاحب ہیں کراچی کے بڑے متحرک آدمی ہیں علمی آدمی ہیں باشہر آدمی ہیں انہوں نے کینیا مارڈل ایک متحرک کروایا ہوا ہے پاکستان میں کہ ای او بی آئی کو کینیا مارڈل پر جو ہے جو ان کا ادارہ ہے اس پر یہ ہے کہ اٹھارہ سال کے عمر کے لوگوں کو ریجسر کر دیا جاتا ہے اور ان کی کنٹریبیشن جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پھر یہ لوگ جو کنٹریبیشن ہوتی ہے یہ بڑے پیمانے پر بڑا فائدہ دیتی ہے ان کی ایڈوکیشن میں بھی فائدہ دے سکتی ہے ان کی میریج میں بھی فائدہ دے سکتی ہے ان کو ڈیتھ گران میں بھی فائدہ دے سکتی ہے ان کو یعنی وہ ایک ہی ادارے پر سارا جناب انہوں نے سسٹم بنا دیا ہے کینیا نے اور کینیا جیسا ملک جو ہے اگر انہوں نے کر دی ہے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے آپ تو کینیا سے بہت آگے کھڑے ہیں آپ موشن بھی بہت آگے ہیں کینیا سے اور آئی ٹی میں بھی بہت آپ آگے ہیں تو اس لیے اس کو جو ہے وہ فائدہ طور پر کر دے کے دور پر اب پہلا مطالبہ ایو بی آئی کی پنشن میں اضافہ بیس ہزار پر کیا جائے ایو بی آئی کو صحت کار دیا جائے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو شامل کیا جائے اور ساتھ ساتھ میں آپ سے ارض کروں کہ ایو بی آئی سہولت کار ان کو دیا جائے بورڈ آفٹر سیز نیا تشکیل دیا جائے ڈیپوٹیشن پر موجود لوگوں کو واپس ان کے اداروں میں بھیجا جائے اور یہاں پر دیانتہ رب سلام کا تقرر کیا جائے تو یہ ہمارے آج کے مطالبات ہیں جو نئے وزیر اعظم میاں محمد شرعہ شباہ شریف صاحب ہم نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں تو میں اپنے تمام سننے والے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں سوشل میڈیا پہ زیادہ سے زیادہ لنک میں آپ کو بھیجوں گا اور لنک کا آپ بھیجیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور دوسری بات ایک آپ سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ چونکہ وزیر اعظم کے پاس جو ہے اب ٹائم بہت تھوڑا ہے ڈیٹھ سال کا کوئی عرصہ نہیں ہے تو ڈیٹھ سال کے عرصے کے بعد تو الیکشن آ جانا ہے تو آپ بھی بھرپور جو ہے وہ کوشش کریں کابش کریں تو انشاءاللہ شباز شریف کو اپروچ کرنا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے آپ تمام کراچی والے نہیں تو لاہور والے آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں اور بہت آسانی سے ان کو اپروچ کیا جا سکتا ہے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے تو میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی پنشن میں بھی اضافہ ہوگا اور نئی حکومت میں نئی توقعات ضرور پوری ہوں گی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ